حکومت پاکستان مردبا مردبا امريكا مردبا مردبا اسرائيل مردبا مردبا على سوود مردبا على سوود مردبا حمومة پاکستان مردبا امريكا مردبا آج یہ ہمارا احتجاج ان تمام عالمی طاقتوں کے خلاف کہ جو پاکستان کو استعمال کر کے جس میں آل سعود خاص طور پر سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ شیعہ ٹارگیٹ کلنگ پاکستان میں اپنے کتوں کے ذریعے سے کروا رہی ہے اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے جو پشت بنا ہی کر رہے ہیں آل سعود کی سعودی جو بادشاہ ہے وہاں وہ ایک ظالم ترین اور وہ سعودی عرب کے اوپر ناجائز قابض حکومت ہے وہ پاکستان میں ٹارگیٹ کلنگ کروا رہی ہیں ہم حکومت پاکستان کی مضمت کرتے ہیں شیعہ فیڈریشن صوبہ جمعوں اور انجمن حسینی بٹھینڈی سنٹرل جمعوں کے زیر احتمام آج یہ نماز جمعہ کے بعد جو احتجاج ہو رہا ہے یہ ان شیعہ ٹارگیٹ کلنگ کے خلاف ہے کہ جو پاکستان میں آئے دن ہوا کرتی ہیں آج تو صرف گیانہ جنازے ہیں اسی کوئٹا میں اسی ہزارہ برادی کے ایک سو جنازے بھی اٹھے ہیں ہم عالمی طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ شیعہ ٹارگیٹ کلنگ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بڑی دانشور قوم ہے بڑا لکھا طبقہ ہے اس کی ٹارگیٹ کلنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یا تو آپ اس قوم کے برابری کرنی ہے تو علم میں اس قوم کی برابری میں آئیے ٹکنالوجی میں اس قوم کی برابری میں آئیے آپ اس قوم کی ترقی کے خلاف اس طرح سے ٹارگیٹ کلنگ کر کے شیعہ ٹبقے کو ختم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایران جہاں ایران جو ہمارا مرکز ہے اس نے پوری دنیا پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی عالمی طاقت سے ڈرتے نہیں امریکہ کو انہوں نے چنے چبوا دیئے ہیں اسرائیل کو چنے چبوا دیئے ہیں لہٰذا اگر شیعوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ٹکنالوجی میں آگے آؤ جس طرح سے ایران نے ٹکنالوجی میں ترقی کی ہے تم لوگ بھی ترقی اگر کرنا جاتے ہو تو اس طریقے سے علم کے میدان میں ترقی کرو دنیا پر کے مسلم ہمارے ہمسائے ملک میں پاکستان کی بنیاد اس لئے ڈالی جائے کہ آپ انسان کا قطعہ کرو وہ کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب سے ہو اسلام یا کوئی ہندو عظم یا سیکھزم کرشنیزم کوئی اجازت کا مذہب ہو کہ کسی بے گناہ انسان کا گریب مسکین کا قطع کیا جائے اور اس کو کنڈن کرتے ہیں سب یہ مذہب کے لوگ ہر مذہب ہمیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو وہ اسپیکشن لے وہ انصاف مانگتے ہیں وہ درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ماں بہنیں جو یتیم بیوائیں ہو گئی وہ یہی کہاتے ہیں سرکار سے ہمیں انصاف ملا جائے انصاف دیا جائے جو ابھی تک نہیں ہوا وہ ناکام ہو چکے ہیں سرکار وہاں ان کے ساتھ کو انصاف نہیں دے پا رہے ہیں اب ہم اس لئے سکتے ہیں کہ مظلوم کا کوئی بھی ہو ان کو انصاف ملنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس قسم کی حرکات جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اس میں ناکام ہو چکے ہیں میں ہمیشہ پاکستان دخل اندازی کرتا ہے کشمیر کے بھی آپ نے بتایا کہ وہ جو فیملی کی گورننٹ آبننگ پاری بتائی اس میں ثابت بھی ہو گیا پاکستان گورننٹ کو پہلے اپنے اندر جہاں کر دیکھنا چاہیے پھر انٹروین کرنا چاہیے دوسرے میں یہ دیکھیں یہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے بڑی ملکوں کی باتیں ہیں اس میں ہم نہیں پائیں گے یہ بہت بڑی جنگ ہے یہ آپ اور ہمارے پاس کی بات نہیں ہے یہ بڑے بڑے جو بیاد کہتے ہیں سنڈے یہ ان کی جنگ ہے اس میں ہمیں نہیں لکھی ہے درہ جہاں بھی غلط ہوتا ہے دگنا انسان کوئی بھی ہو کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی غلط کرے کسی انسانی کا قطر کرے اس کے لیے ہم مذہبت کرتے ہیں اور ہر مذہب جو ہے ہر وہ زیزت انسان جو ہے جو انصاف پسند ہے وہ اس کو کنڈم کرتا ہے کرنا بھی چاہیے کبھی بیڈ سونے کے علاوہ کھیل کا میدان ہوتا ہے کھانے کی میز پر کھانے کے علاوہ اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے رشتوں کی مٹھاس کا احساس کے ایس فرنیچر کے ساتھ